الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ پندروں سے پاراہ ہے سورہ اسراء مکمل پڑی گئی ہے سورہ اسراء اور اس کا دوسرا نام ہے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل تو آپ جانتے ہیں اسرائیل نام ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جیسے جبرائیل میکائل اسی طرح اسرائیل ان سب ناموں کا مطلب ہے عبداللہ اسرائیل کا مطلب بھی عبداللہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل یہ ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو کہ جن کو گیارہ ستاروں سے تشبیح دی گئی ہے سورہ یوسف میں اور یوسف علیہ السلام ان کے علاوہ ہیں تو ان کے بیچ میں جو بھی ہوا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بیچ میں تو اس کا ایک جملے میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اِذْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَاتِي یہ شیطان کا ایک حملہ تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حملہ کس قدر شدید ہوتا ہے شیطان کا کہ ایک بھائی ہے جو کہ نبی کا لادلہ ہے اور خود نبی بن گیا ہے بعد میں اور اس جھگڑے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں ان کے والد ہیں وہ کتنی پریشانی میں انہوں نے وقت کاٹا سب دیکھ رہے تھے سب بھائیوں کو پتا تھا کہ جو ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کا نبی یعقوب علیہ السلام کتنا پریشان ہے حزین ہے یہ سب کچھ بھی انہوں نے نظر انداز کیا یا جیسے بھی شیطان کا ایک حملہ تھا آگے ان کی جو نسل بڑی ہے یعقوب علیہ السلام کون ہے کن کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں ماں دو ہیں الگ ہیں ماں الگ الگ اسماعیل علیہ السلام کی ماں کون ہے سیدہ حاجرہ جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا بچے کے ساتھ جنہوں نے پھر صفہ مروہ کا کہ چکر کاٹے تھے اپنے بچے کو پیاس میں کی شدت میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی نکالا تھا حاجر علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اور والد ہے ابراہیم علیہ السلام اور دوسری طرف سارا ہیں علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام اور دونوں بھائی ہیں والد ہے ابراہیم علیہ السلام تو یہ جتنے بھی عرب ہیں یہ سارے بنو اسماعیل ہیں اور جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں بن اسرائیل وہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں یعنی وہ اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں اور یہ سارے اسماعیل علیہ السلام کے پوتے ہیں دادا سب کا ایک ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم بیٹھ جائے بٹھا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا ہے یہ تمہارا والد باپ ہے ملت ابیکم ابراہیم صرف عربوں کا نہیں عجم کا بھی ہے جو بھی مسلمان ہو جائے اس کا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارا روحانی باپ ملت ابراہیمی ہے یہ اسلام کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لئے بھیجا عرب عجم جن و انس سب کے لئے رسول بنا کر بھیجا اگرچہ ہیں بنو اسماعیل سے اور ان سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے وہ سب کے سب یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ سب کے سب جو ہے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے خاندان سے ہیں مریم علیہ السلام وہ بھی بنی اسرائیل سے ہیں تو اکثر انبیاء کو بنی اسرائیل میں بھیجا گیا ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بنی اسماعیل میں بھیجا گیا اور سب کو کہہ دیا یا ایوہ الذین اوت القتاب آمین بما نزلنا عَلَيْكُمْ مُسَدِّقًا لِمَا مَعَاكُمْ بِمَا نَزَّلْنَا مُسَدِّقًا لِمَا مَعَاكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو اہلِ کتاب کو بھی حکم دے دیا آپ اس قرآن پر ایمان لیا اس نبی پر ایمان لیا تو سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں سب سے پہلا واہ اس کا دوسرا نام اسراء اسراء کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں رات کا سفر جو زمینی سفر ہے اسراء کہتے ہیں اسراء کہتے ہیں اور اس کی نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج ہوئی تھی میراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے کے ذریعے کو کوئی میراج عروج سے ہے یعنی اوپر چڑھنے کا آلہ میراج جس ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی بھراک کے ذریعے اور جبریل علیہ وسلم ساتھ لے گئے آسمانوں سے اوپر اس کو میراج کہتے ہیں اور یہ یہ تھی بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی بیت المقدس سے مسجد اقصہ سے آپ کو میراج ہوئی ہے جبکہ سوئے ہوئے آپ مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مسجد اقصہ تک کا راتوں رات آپ کو سفر کروایا بھراک پر راتوں رات سفر اور وہاں سے آپ کو میراج کروائی اوپر لے جایا گیا یہ آپ لوگ الحمدللہ ہر مسلمان کے علم میں ہے اور یہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے اور زندگی میں ایک دفعہ ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس جسم مبارک کے ساتھ وہ جوتے وہ کپڑے جو مکہ میں پہنے ہو تھے ان سب کے ساتھ جاگتے میں نید میں نہیں یا کہ روحانی میں راج ہوئی ہو نید میں کئی دفعہ ہوئی ہے لیکن یہ جاگتے میں ایک دفعہ ہوئی ہے اور ہجرت سے پہلے ہوئی ہے ہجرت سے پہلے اور اس کے تاریخ کی کوئی تائین نہیں ہے صحابہ نے صحابہ کے دور میں بڑے بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک یہ سب سے بڑی نعمت ہے صحابہ دین مکمل ہوا آیت اتری حجت الودا اللہ کے نبی نے حج کیا بہت سارے واقعات اہم ہیں اہم اہم ہیں فتح مکہ ہوئی غزوہ بدر ہوئی غزوہ احد ہوئی بہت سارے واقعات ہیں لیکن صحابہ نے کسی بھی ایک واقعے کو اگلے سال اس تاریخ میں منایا نہیں ہے یہ آپ کے سامنے میراج کی رات کی تاریخ آج تک کوئی اہل علم نہ تابعین میں سے نہ صحابہ میں سے نہ آج تک کسی اہل علم نہ موررخین میں سے اس کا تائین نہیں کر سکتے کیونکہ صحابہ نے ان تاریخوں کو کوئی دن منانے کی طور پر حیثیت نہیں دی کیونکہ ایسی تعلیم دی ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طور طریقہ تو یہود و نصارہ کا ہے کہ دنوں کو منانا پیدا ہو گئے جی مولوی صاحب ہے کچھ دن تو بڑا صلفی رہا فوٹو بھی حرام ٹی وی شیطان پتہ نہیں کیا کیا خراب خرابے کیے اب برس دے بنا رہا ہے اہل حدیث صلفی صاحب برس دے بنا رہا ہے بچوں کو جمع کر کے رہا نہیں جا رہا کیک لے کر جا رہا ہے بیوی بچوں کے محبت میں اتنا دب گیا ہے بچے نے کہا اببا جی کیک لے کر آنا کیوں بچے کو کیا بتا بچارے کو بچے نے دیکھا سکول میں کیک کٹے جاتے ہیں تو اببا جی کی صلفیت وہیں پگل گئی اہل حدیثیت اور اپنے دور میں لوگوں پر فتوے لگاتا تھا ٹی وی شیطان ہے جی ٹی وی کو توڑ دیا اب ٹی وی میں خود بیٹھا ہے پہلے دن سے ہی شریعت کے اصولوں پر چلیں جو جتنی حرام ہے اتنا حرام کہیں پہلے دن سے کبھی قدم اٹھایا تو آگے نکل گئے واپس آئے تو پیچھے نکل گئے لائن پر نہیں آنا جو صحیح راستہ ہے اس پر نہیں رکنا یہ ہے افرات و تفرید کبھی غلو اور کبھی پیچھے ہٹ جانا تو دن منانا یہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہی نہیں اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صحابہ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ تیعون کر سکتے تھے ڈیٹ کا تیعون بھی کر سکتے تھے لیکن صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی گزری مدنی دور کتنا ہے اور دن منانے کے لئے جس طرح لوگ مناتے ہیں وہ تو دار ارکم میں بھی بنایا جا سکتا تھا خفیہ جب خفیہ تعلیم چلتی تھی دار ارکم میں بیٹھ کر صحابہ کو دین سکھاتے اگر یہ بھی دین کا حصہ تھا وہ سب سے پہلے سکھاتے کہ میرا دین آئے گا میری پیدائش کا دین آئے گا وہ جو نہیں مناے گا شیطان کا بھائی ہوگا مکہ میں بھی منایا جا سکتا تھا پھر مدینہ میں تو سرکاری طور پر منوایا جا سکتا تھا اور پھر خلافت راشدہ تیس سال پھر اس کے بعد سیدنا ابو امیر ماویہ کا دور بنو میہ کا دور بنو عباس کا دور بنو میہ کا دور تو ہے یہ اہل سنت کا دور بیدت کا دور بیدت کا دور اس میں سر اٹھا نہیں سکتی تھی بیدت تو یہ دن منانا یہ یہ کفارس کا عمل ہے اسی طرح میراج میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج جو ہے اس کا کوئی دن نہیں ہے اب ہمارے ستائیس رجب بنائی جاتی ہیں رجب کے مہینے میں ہے ہی نہیں ہے میراج بس اتنا ہے اہل علم اتنا بتاتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے مکہ کی دن مکہ کے مکی دور میں ہوئی ہے اور آخری دور میں ہوئی ہے ہجرت سے ایک دو سال پہلے ہوئی ہے میراج اور کتنی بڑی نعمت نماز ملی اس دن بڑے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہوئے تو میراج برحق ہے یہ عقیدہ اہل سنت ہے میراج کا انکار کرنا جو کہ متواتر و سری روایات سے ہے یہ کفر ہے اور اس کی تفصیل جو ہے تفصیل سے جو صحیح حدیث جو آسان طریقے سے ترتیب سے وہ مسلم شریح میں ہیں بخاری شریح میں جو میراج والی حدیث ہے اس میں تقدیم تاخیر ہے عام آدمی اُلج جاتا ہے بخاری شریح میں جو میراج کی حدیث ہے صحیح عبارت صحیح ترتیب سے جو آسان فہم جو ہے وہ مسلم شریح میں ہیں اور اس پر شیخ البانی نے الگ سے کتاب تمام روایات کو جمع کر کے تصنیف فرمائی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے اپنے اپنے اوپر ہی بدعا کر لیتا ہے اپنے لئے فرمائے اللہ تعالی کا فرمان ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرُ جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے اس طرح شر بھی مانگ لیتا ہے جلد باز ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ بہت ہی جلد باز ہے انسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے خلاف اور اپنے مالوں کے خلاف بددعا مت کرو اَن تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَعْتَ اِجَابَةٍ يَسْتَجِبُوا فِيهَا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اَن اس گھڑی میں بددعا کر بیٹھو جس میں اللہ تعالی کوئی بات بھی رد نہیں کرتا بس موں سے نکلی قبول ہو جاتی ہے اور اس گھڑی کا کوئی پتہ نہیں وہ دن میں بھی ایک گھڑی ہے رات میں بھی ہے ہر دن اور ہر رات ایک ایسی گھڑی ہے جو موں سے جو نکلے اللہ تعالی پوری کر دیتا ہے اس کے لئے اس کے لئے کلندر ہونا ضروری نہیں ہے بھنگی شرابی اکل سے اکل بلکل کھویا ہوا ننگا دھڑنگا جو بس کہہ دیتا ہے پوری اللہ تعالی مسلمانوں کی دعا ردنی کرتا ہے ایسے لوگ تو زندیک ہوتے ہیں جن کو نہ پاکی کا نہ آقل ہیں بالگ ہیں جان بوجھ کے نجاست میں رہتے ہیں اور اس کو بھی ولایت سمجھتے ہیں یہ تو شیطان کے پجاریوں کا کام ہے شیطان کے پجاری جو ہوتے ہیں ان کو شیطان ہر وقت نجاست نجاست کی حالت میں رہنے کا حکم دیتا ہے چاہے وہ لوگوں کے سامنے امامہ اور جببہ قبہ میں آتا ہے تعویز بھی لکھے گا تو جس دوات سے لکھتا ہے اس میں نجاست ضرور ہوتی ہے یہ جادوگروں کا حال ہے اور جادوگر جو بھی ہوتا ہے جو عامل ہے جو جادو کا علاج کرتے ہیں قرآن کا رقیہ نہیں جانتے ہیں شریع طریقہ جانتے ہی نہیں حسن بصری رحمت اللہ لے کہتے ہیں یہ پکی بات ہے کہ بندہ جادوگر ہے جو جادو کا علاج کر لیتا ہے اور شریع طریقہ جانتا بھی نہیں کیونکہ جادو کا علاج سوائے دو طریقوں کے تیسرا نہیں ہے یا تو جادو کا علاج جادو سے اور جادو کا علاج قرآن سے ہے جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے بندے کو کیونکہ اس میں شیطان کی پوجہ کرنی ہوتی ہے آپ جس عامل سے جادو کروائیں گے جادو کا علاج کے لیے یا یہ عورتیں جو ہے دین سے پیدل اور عقل سے پیدل جو ہوتی ہیں اپنے گھر میں فساد کرنے کے لیے جادو گھروں کے پیچھے جاتی ہیں اور ان کو شیطان کی پوجہ کے پیسے دیتی ہیں اس طرح شیطان کی پوجہ میں شامل ہوتی ہیں اور یہ کفر اکبر اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے شیطان کی پوجہ کر کے یا تو جادو کا علاج ہوتا ہے تو پھر وہ جنات جو ہوتے ہیں وہ ان جنات کو سمجھاتے ہیں یا پھر قرآن کے ذریعے علاج ہوتا ہے پھر سارے دنیا کے شیطان جو ہیں بھاگ جاتے ہیں تو حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں جادو گھر کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن کے بغیر ہی جادو کا علاج کر لیتا ہے یہ جادو گھر کی پہچان ہے کیونکہ یہی تو اس کا اس کی نشانی ہے اور جادو گھر یہ جو عامل ہوتے ہیں جو آپ آپ دیکھتے ہیں باہر بیٹھے ہیں کئی تو ویسے ڈھونگی ہوتے ہیں تھوڑا بہت ان کو نقلیے ہوتے ہیں اصل میں نہ جادو گھر ہوتے ہیں نہ کوئی عامل ہوتے ہیں یہ شعبدہ باز ہوتے ہیں اور جو بڑے بڑے عامل ہیں جو واقعی میں علاج کرتے ہیں لوگوں کے ان میں اکثر عامل جو ہیں وہ جادو گھر ہوتے ہیں اس کی ایک پہچانی ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کالے رنگ کی کوئی خاص کلر کا جانور مگوائے گا کبھی کہے گا اس نسل کے بندر کے کان کا بال چاہیے فلا نسل کی ہرن ہرن کے ناک کا بال چاہیے ناک کے اوپر پہشانی کا بال چاہیے اب آپ کہیں گے جی یہ میں کہاں سے لاؤں وہ کہے گا کوئی بات نہیں میرے پاس موقع ہیں آپ مجھے اتنے پیسے دے تو میں عامل کروں گا ساری رات عبادت کروں گا اور وہ جلا دیں گے اور وہ ایسا کرتے ہیں آپ پیسے دیتے ہیں وہ ساری رات شیطان کی پوجا کرتا ہے اور جنات جو ہیں شیعتین کسی بھی ہرن کی چاہے چڑیا گھر سے کسی ہرن کے بال بال لے کر آ جائے گا اور آپ کو دکھا دے گا یہ لیں یہ بال ہے کوئی پرندہ کہہ دیں تو یہ شیعتین کی عبادت کرتے ہیں شیعتین الانس اور جن تو یہ جتنے جادوگر ہیں شیعتین الجن ہے یہ اور ان کے ساتھ جو جنات جن کوئی موقل کہتے ہیں شیعتین انس ہیں ایک بات نوٹ رکھئے کہ ہر جن شیطان نہیں کئی لوگ جہالت میں ہر جن جنات ہمارے بھائی مسلمان ہیں ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں کفار بھی ہیں مسلمان بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں بریل بھی ہیں آپ جیسے اعلیدیس بھی ہیں آپ کی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں کارکن بھی ہیں اس میں جی ہاں سارے ہیں آپ کے تالیبلم بھی ہیں ہمارے طرح ہیں ہر جن شیطان نہیں ہوتا جس طرح ہر انسان مسلمان نہیں ہوتا انسانوں میں سے بھی شیعتین اور جنوں میں بھی شیعتین یہ دونوں مل کر انسانوں انسان چاہے غیر مسلم کیوں نہ اس کے دشمن ہے یہ یہ خالی مسلمانوں کے دشمن نہیں یہ مسلمان غیر مسلم سب کے دشمن ہیں شیعتین اور انہوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دی ہیں لوگوں کو ایمان خراب کر دیا ہے دین سے اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور یہ کتنے ایسے واقعات ہیں ریکارڈ کیے گئے ہیں سعودی عرب میں کیونکہ سعودی عرب میں ہماری عوام بہت زیادہ ہے ہندوستان کی پاکستان کی بنگلہ دیش کی افغانستان کی آج ہم لوگ بہت زیادہ ہیں کام کرنے جاتے ہیں تو ان کو لوٹنے کے لئے بھی شیعتین جاتے ہیں وہاں وہاں کا جو شعبہ ہے عمر بالمعروف نحیان المنکر وہ ایک شعبہ انہی کے لئے بنایا گیا کہ ان آملوں کو پکڑو اب ظاہر ہے سعودی عرب میں آمل جو ہے اس طرح تھوڑا بیٹھے گا کہ پل کے اوپر بورڈ لگا کر بیٹھا ہو ایسے تو نہیں بیٹھے گا ہم نے جو ڈاکومنٹری دیکھی ہیں گورنمنٹ کی عمر بالمعروف نحیان المنکر کے شعبے کی جو گورنمنٹ کے اور علماء ہیں علماء چلاتے ہیں ان کے متحت پولیس کا شعبہ ہوتا ہے انہوں نے جو درکارڈ کیا اور ان کے انٹرویو لیے ہیں بلکل ثبوت حاضر کیے ہیں ظاہر میں بلکل یہ اس طرح کا جببہ پینا ہوا اوپر امامہ باندھا ہوا ہاتھ میں تصویر اور ہر وقت امام کے بیچے مسجد میں بیٹھتے ہیں ایک آمل کو انہوں نے پکڑا ثبوتوں کے ساتھ وہ پکڑا کیسے کہ ایک آدمی وہ بتا انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے ہم کس طرح پیچھا کرتے ہیں ریکی کس طرح ہوتی کہ ہم کھڑے تھے ایک سعیدلیہ پر میڈیکل سٹور پہ تو ایک بندہ آیا اس نے کہا فلاں بوٹی چاہیے ایک بوٹی کا نام لیا جڑی بوٹی کا تو کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا تھا جو عالم تھے نا شیخ جو آفیسر تھے وہ ان کا لباس یہی ہے لال رمال اور سفید جببہ وردی بیج بغیرہ لگا کر نہیں پھرتے کہہ رہے میرے کان کھڑے ہو گئے جب اس نے کیونکہ یہ جڑی بوٹی جادو کر استعمال کرتے ہیں اب یہ انہیں ان کا تجربہ ہے تو میں نے پیار سے اس بندے سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا گھر میں حالات خراب ہیں جادو اس طرح کی باتیں کی اور کہا کہ ایک شیخ صاحب کے پاس ہم گئے ہیں انہوں نے ہمارا علاج شروع کیا ہے یہ بوٹی منگوائی ہے تو انہوں نے اس کے ذریعے اس شیخ صاحب تک پہنچے وہ شیخ صاحب ہیں تو سارے باہر کے کوئی سودانی کوئی ہندوستانی کوئی پاکستانی زیادہ تر ہی افریقی وہاں کام بہت کام کرتے ہیں عراق عراق سے آ گیا لبنان سے آ گیا سودان سے آ گیا حبشہ سے آ گئے تو کہتے ہیں چلتے چلتے اس بندے تک ہم پہنچ گئے اس بندے کو جب پکڑا وہ بندہ بھی دکھایا انہوں نے ویڈیو میں اور اس کا وہ جو جو خان کا تھی جہاں وہ شیطان کی عبادت کرتا وہ بھی دکھائے وہ پکڑا گیا ظاہر میں عالم شیخ اس کو پکڑ لیا پہلے تو وہ قابو نہیں آتے یہ لوگ چاہ کتنی بڑا آفیسر ان کو پکڑ لے پھر آخر کار مان گیا پھر اس نے بتایا سارا طریقہ دکھایا ساری رات سولی پر لٹکے ہوتے ہیں لٹکایا ہوتے ہیں ذرا بھی ان کے ساتھ نرمی نہیں کرتے ہیں جلنات ساری رات اس کو اس نے سو کر دکھایا کہ اس طرح ٹیڑا ہو کر بس ایک خاص کیفیت میں سونا ہے ساری رات کمرے تھا کمرے میں چاروں طرف دیواروں کے ساتھ پردے لٹکائے ہیں غلافِ قابا سے تشبیح دی ہوئی ہے اب ان پردوں کا کیا کرتے جی اس نے کہا ہم مرگی منگواتے ہیں مرگا مرگی نہیں مرگا مریض کو کہتے ہیں مرگا لے کر آؤ پھر اس مرگے کی بلی چڑھاتے ہیں جن کے نام کی اور طریقہ کیا اس مرگے کو ڈنڈے سے مار مار کے اس کو زخمی کرتے ہیں پھر تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کے کبھی اس اس پردے سے لگ رہا ٹکر کھا رہا ہے کبھی اس پردے سے اور یہ جو چاروں طرف پردے ہیں ان کو خون لگتا ہے مرگے کا مرگے کا اور پھر ہمارا کام جو کام ہوتا ہے پھر شیعتین کو ہم پیش کرتے ہیں جنات کو پھر وہ ہمارا وہ کام کرتے ہیں پوچھا گیا کہ مرگے کی کیا مرگی کیوں نہیں منگواتے ہیں کوئی اور جانور کیوں نہیں کیونکہ مرگا ازان دیتا ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے مرگے سے شیطان کو بڑی تکلیف ہے ساری رات پھر وہ بوٹی خاص قسم کی بوٹی ہوتی ہے اس کی دھونی لگا کہ دھون میں ساری رات گزارتا ہے عبادت کرتا ہے اور ہر وقت چوبیس گھنٹے ناپاک حالت میں رہنے کا حکم دیتا ہے شیطان اپنے موکل کو اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ موکل ہیں اس طرح بتاتا ہے لوگوں کو کہ جیسے اس کے ساتھ فرشتے بھیجے ہوئے اللہ تعالی نے عام لوگوں کا ذہن موکل کا مطلب ہے شاید نورانی کوئی مخلوق ہے الگ سے کوئی پھر اس نے کہا میں آپ کو اپنے سے بڑا بڑاتا ہوں اس سے بھی بڑے کے پاس پہنچے اس کو جب وہ شیخ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پکڑنا تھا ریکی کر لی اب وہ مسجد میں بیٹھا زہر کے نماز میں ہم گئے تو مسجد میں امام کے پیچھے بیٹھا ہے سلام پھر گیا سب لوگوں نے نفل سنتے پڑی چلے گئے وہ بیٹھا ہے اور ہم مسجد میں مسجد سے تو پکڑنے کا آرڈر نہیں ہم باہر کھڑے ہیں کھڑے ہیں وہ جی تسبیح میں لگا ہوا اذکار کر رہا ہے اثر کا ٹائم ہو گیا اثر کی نماز پڑی اثر کے بعد مغرب تک ہم کھڑے کھڑے باہر کھڑے جب وہ باہر نکلا مغرب میں یعشہ میں ہم خود اپنے آپ کو غلط سمجھنے لگ گئے ہمیں اپنے اوپر شک ہونے لگے کہ ہم غلط آگئے ہیں لیکن کیونکہ انفارمیشن تھی جو اس کے مطابق اس کو پکڑنا تو تھا آگے جواب دہی تھی پکڑ لیا اس سے پوچھا کہ اتنا تمہیں ذکر اذکار کرتے اللہ کی بازت کرتے جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی انویسٹیگیشن کے دوران اس نے کئی اعتراف کی اور اس نے کہا میں کب اللہ کا ذکر کرتا تھا میں تو وہاں شیطان کے جو بتائے ہوئے وظیفے تھے وہ کر رہا تھا پھر اس نے اپنے سے بڑے کا اس کے ذریعے اس سے بڑے پر پہنچے جو پورے سعودیہ میں نیٹ ورک چلا رہا تھا اس کے پاس جب پہنچے اس نے اس طرح چیخے ماری کہتے ہیں ہمارے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ ہم پریشان ہو کہ کیا کریں اس کو کیسے پکڑیں چیخے مارے جب پکڑ لیا کیونکہ پکڑنے سے پہلے بہت ریکی ہوتی اور پھر شک کی بنیاد پر تھوڑا اتنا اتنا بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے تو جب جو معلومات ہیں انفارمیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں تو پھر پھر حوصلہ بڑھتا ہے کہ پکڑ لو ورنہ اس بندے کی حالت دیکھ کر خود اپنے آپ کو غلط سمجھنے لگ جاتا ہے بندہ کہتے ہیں ہم نے پکڑ لیا اس کا دبوچ لیا پھر کہنے لگا مجھے پتہ ہے تمہارا نام یہ تمہارا نام یہ اور تمہارا کام ہے پورے سعودیہ سے جادوگروں کو پکڑنا میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے تم سب کو یوں پکڑ لیا کروگے شیخ فرماتے ہیں میں نے کہا اخصہ عربی کے لحظ ہے اخصہ کتے کو کہا جاتا ہے عربی فصیح پرانے زبانے کے عربی جو ہے اور قرآن میں اللہ تعالی نے جہنمیوں کو کہا اخصہ او فیہا وَلَا تُقَلِّمُن دھتکارے ہو پڑے رو میرے ساب بات نہیں کرو اخصہ یہ جادوگر کے لئے الفاظ ہے اللہ کے نبی نے جادوگر کو کہتا ہے اخصہ اور فرمایا تھا لَيْسُ بِشَيْ تمہارے اوقات اتنی سی بھی نہیں ہیں کہ تم ہمیں وظیفے بتاؤ گے ذرا بھی ان کے کان ان کے بعد سے متاثر ہونا مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے تو پھر کہنے لگا شیخ عادل عادل نام دشے کا آپ ذرا آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح کامیاب ہوگے میرے تک پہنچنے میں کیونکہ میرے پاس اتنے موقع ہیں جو مجھے اسی وقت بتا دیتے ہیں جب آپ میرے مجھ سے چالیس قدم یا اتنے کچھ مسافت بتائی وہاں تک کوئی میرے خلاف آ رہا ہو میرے مجھے پکڑنے مجھے پہلے انفارمیشن مل جاتی ہے آج کوئی انفارمیشن نہیں ملی تمہارے پاس کوئی ایسا عمل کون سا ہے آپ بتا دو اور اس نے بتایا میں نے ان کی یعنی وہ شیطانی عمل کے لئے کیا ایک سپیشل عورت رکھی ہوئی ہے ان یہ اس قدر کفریات میں دھنس جاتے ہیں ان کو بدکاری کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے کیونکہ شیطان جو ہے نا بدکاری کی طرف پہلے لگاتا ہے بندے کو بدکاری سے بھی بڑا جرم جا ہے وہ شیطان کی عبادت ہے غیر اللہ کی عبادت ہے جب بندہ شرک میں نجاست میں دھنس جاتا ہے اس کو عشق وشک کی کوئی پروانی ہوتی نہ عشق ہوتا ہے اسے نہ اسے کوئی بدکاری کا شوق ہوتا ہے نہ اس کو جنسی خواہش ہوتی ہے اس نے اس کا سب سے بڑا حدف جو وہ روحانیت سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو شرک کی نجاست کو غلازت کو شرکیات نظریات کو وہ روحانیت سمجھ رہا ہے اور بڑا پاک دامن رہتا ہے اس نے اس نے کہا میں نے سپیشل ایک عورت اس لئے رکھی ہوئی ہے کہ اس کی مہواری کا نجس خون جو ہے وہ میں حاصل کرتا ہوں اور اس سے تعویز لکھتا ہوں قرآن کے یہ شیطان کا حکم ہے یہ عبادت ہے دیکھنے والے کو لگتا ہے تعویز لکھ رہا قرآن کا اور وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے جاست سے لکھ کر دیکھنے والا کہتا ہے زافران ڈالا ہوا بیچ میں اس نے پشاب کے قطرے ڈال دی ہے شیطان کے حکم سے اور بڑا تعویز چلتا ہے تو شیخ نے کہا ہمیں نہ تیرے وظیفوں کی ضرورت ہے نہ کچھ ہم ہمیں اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی ہے کہ گھر سے نکلتے وقت جو بندہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بس اتنا پڑھ لیتا ہے گھر سے قدم باہر کرتے ہوئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگا دیتا ہے کہ وقیتا کفیتا ہدیتا تنح انکہ شیطان وقیتا اب تیرا تیری سیفٹی ہو گئی ہے وقایہ ہو گیا ہے تیرے اوپر کسی کا وار نہیں چل سکتا کسی شیطان کا نظرِ بد ہو جنات ہو کوئی بھی حاسدین ہو وقیتا کفیتا اور تیری کفایت ہو چکے تیرے لئے تیرے حفاظت کے لئے فرشتے لگ چکے ہیں وقیتا کفیتا ہدیتا اور تیرا راستہ صاف کر دیا گیا ہے تیرے راستہ میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی اب وَتنح انکہ شیطان تیرا دشمن جو شیطان ہے وہ تیرا راستے سے ہٹا دیا ہٹ گیا ہے ہم جس مشن پر جاتے ہیں ہمارے مشن میں رکاوٹ ہی نہیں ہوتی ہم اپنے بچوں کو سکھا دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو بچیوں کو سکول بھیج دیتے ہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کوئی شیطان بچہ ہو یا کوئی جن ہو یا انسان اس کو گمراہ کر دے گا ہمارے بچے کو ہم الحمدللہ مطمئن ہوتے ہیں جب اپنے بچوں کو یہ سکھا کر بھیج دیتے ہیں باہر کتنی اہم دعا ہے اس میں کیا بسم اللہ توکلتو علی اللہ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کی مدد سے جب آپ کہتے ہیں اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے میں گھر سے نکل رہا ہوں اس کا مطلب آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ باہ جو ہے اس کا معنی ہے مدد مانگنا اللہ کے نام کا واسطہ دے گر آپ نے مدد مانگیا ہے اپنے اس کام میں جو بھی شروع کیا توقل تو على اللہ بس اللہ پر توقل ہے میرا ریزلٹ اس کے ہاتھ میں لا حول ولا قوة الا بلہ نہ تو کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہے نہ کوئی نیکی کرنے کی توفیق نہ کسی نقصان اور گناہ سے بچنے کی طاقت میرے پاس ہے سوائے اللہ کے یہ کہنا ہے بس اور اس کو یاد کر لیں سب کو یاد کروائیں شیعتین الانس والجن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو بات ہو رہی تھی کہ دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہے اللہ تعالیٰ مو سے جو بات نکلے بس قبول کر لیتا ہے اور وہ مسلمان ہونا بس کافی ہے یہ جو ولی کا ایک کنسپٹ رافضیوں والا ہمارے اندر پھیلایا گیا ہے یہ شیطانی کنسپٹ ہے یہ تو شیعتین الانس کا کنسپٹ کے بارے میں ہے یہ تو شیعتین الانس کی صفات ہیں جو ہمارے ہاں ولیوں کی صفات بتائی جاتی ہیں کہ ننگا ہے دھڑنگا ہے کلنڈر ہے نہ اس کو پاکی نہ پاکی کا ہے بالگ بالگ ہے آقل ہے یہ بھی نہیں اگر وہ عقل سے پیدل ہے تو وہ ولی کیسا وہ تو مرفول قلم ہے تو جب لوگ توحید چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کی مت ماری جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ شیعتین الانس والجن کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم توحید سے مالا مال فرمائے علم نافع اطا فرمائے اور شیعتین والجن کے شر سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين